اسلام علیکم آج کی اس لیسن میں ہم سیکھیں گے انٹیروگیٹیو سینٹنسز ان سپینش پریزنٹ کانٹی نیو اسٹنس سیم وہی طریقہ ہے جیسے ہم نے پچھلے لیسن میں سوالیا فکریں بنایا تھے فرق یہی ہے کہ ہم نے وہاں سیمپل پریزنٹ ٹنس میں سوالیا فکریں بنایا تھے اور آج ہم سپینش کے پریزنٹ کانٹی نیو اسٹنس کو استعمال کرتے ہوئے سادہ سے سوالیا فکریں بنانا سیکھیں گے یہاں بھی لاجک وہی سیم ہے کہ فکرہ جیسا ہے ویسا ہی رہے گا اور فکرے سے پہلے الٹا سوالیا نشان اور آخر میں سیدھا سوالیا نشان لگا دیں گے آج بھی ہم ریگولر ورز کا استعمال کریں گے لیکن ورز کو تبدیل کریں گے آج ہم لے رہے ہیں آپ نے ذہن میں صرف سپینش کا پریزنٹ کانٹی نیو اسٹنس رکھنا ہے انشاءاللہ آپ کو پھر سمجھ بہ آسانی آتی جائے گی تو پہلے ہم یوز کر رہے ہیں اوسار ورب کو تو فکرہ ہم بنا رہے ہیں جو اسٹوئی اساندو تو موویل آئی ایم یوزنگ یور موبائل میں تمہارا موبائل استعمال کر رہا ہوں اب اس کا سوالیا فکرہ بناتے ہیں فکرہ سیم وہی رہے گا جو اسٹوئی اساندو تو موویل ایم آئی یوزنگ یور موبائل کیا میں تمہارا موبائل استعمال کر رہا ہوں آگے چلتے ہیں اور آگے میں کوشش کروں گا کہ میں ڈائریکٹی انٹیروگیٹیو سینٹنسز بناتا جاؤں گا اور آپ نے ذہن میں پریزنٹ کانٹینیو سینٹس کو رکھنا ہے تو آپ کو بہ آسانی سمجھ آتا جائے گا تو فکر ہے تو ایستاس اوسان دو می موویل آر یو یوزنگ مائی موبائل کیا تم میرا موبائل استعمال کر رہے ہو موویل اس کا مطلب ہے موبائل می کا مطلب می تو اگلا فکر ہے ایستاس اوسان دو می موویل آر یو یوزنگ مائی موبائل کیا آپ میرا موبائل استعمال کر رہے ہو عدب کے لئے یہ فکر استعمال ہو رہا ہے آگے ہے ایستاس اوسان دو می موویل ایستاس اوسان دو می موویل ایز ہی یوزنگ یوار موبائل کیا وہ تمہارا موبائل استعمال کر رہا ہے یہاں پر تو کا مطلب ہے یوار اب آگے فکر ہے ایجا ایستاس اوسان دو می کوہ دیرنو ایجا ایستاس اوسان دو می کوہ دیرنو کوہ دیرنو مطلب نوٹ بک ایجا ایز شی یوزنگ مائی نوٹ بک کیا وہ میری کاپی استعمال کر رہی ہے آگے علی ایستاس اوسان دو تو کوہ دیرنو ایز علی یوزنگ یور نوٹ بک کیا علی تمہاری کاپی استعمال کر رہا ہے آگے نسوٹروس ایستاس اوسان دو انٹرنت پر اترابخار کیا ہم کام کرنے کے لیے انٹرنیٹ کا استعمال کر رہے ہیں آگے یہی فکرات استعمال کریں گے فی میل یعنی مونس کے لیے ARE WE USING THE INTERNET TO WORK کیا ہم کام کرنے کے لیے انٹرنیٹ کا استعمال کر رہی ہیں یہ فی میل کے لیے استعمال ہو رہا ہے آگے اس کا انگلیش میں ترجمہ بنے گا کیا تم نیجوت استعمال کر رہے ہو یہ جمع ہے آگے یہی فکرہ مہنس کے لئے کیا تم نیجوت استعمال کر رہی ہو مہنس ہے لیکن ہے پلورل اس کے بعد ہے کیا تم نیجوت استعمال کر رہے ہو یہ بھی یو پلورل ہے آگے ہے ایجوس ایستان ایسان دو ایک ہی پوست دیخی تالیس ایجوس ایستان ایسان دو ایک ہی پوست یعنی ایک ہی پوست دیخی تالیس دیجیٹل آر دے یوزنگ دیجیٹل ایک ہی پوست دیخی تالیس ایجوس ایستان ایسان دو ایک ہی پوست دیخی تالیس آر دے یوزنگ دیجیٹل ایک ہی پوست دیخی تالیس کیا وہ دیجیٹل ساندو سمانہ استعمال کر رہے ہیں آگے ایجاز ایستان ہساندو ایکی پوس دیگی تلیس ایجاز ایستان ہساندو ایکی پوس دیگی تلیس آر دے یوزنگ ڈیجیٹل ایکوپمنٹس جوہے ڈیجیٹل سازو سمان استعمال کر رہی ہیں اب ورب لے رہے ہیں کوریر یعنی ٹور رن اور اس کے بھی سوال یا فکر بنانا سکھتے ہیں جو ایستوئی کوریین دو جو ایستوئی کوریین دو ایم آئی رننگ کیا میں دوڑ رہا ہوں تو ایستاس کوریین دو انل کامینو کامینو مین روڈ آر یو رننگ آنڈا روڈ کیا تم سڑک پر دوڑ رہے ہو استے دستہ کوریین دو انل کامینو آر یو رننگ آنڈا روڈ کیا آپ سڑک پر دوڑ رہے ہو یہ عدو کے لئے فکرہ ہے اگلہ فکرہ ہے جس میں آپ کو بہت ہی چینجنگ نظر آئے گی اسٹا نینیو کوریندو انلاکار ری تیرا اس بوائر رننگ انڈا روڈ کیا لڑکا سڑک پر دوڑ رہا ہے یا ہم نے نون کو جو کہ لڑکا ہے اس کو ہم نے اسٹار ورب کے بعد میں یوز کیا یعنی اسٹا کے بعد جبکہ پہلے ہم نے جو بھی نون آیا پرونون آیا ہم نے اسٹار ورب سے اس کو پہلے یوز کیا کوئی مسئلہ نہیں اگر آپ پرونون ہو یا نون ہو اسٹار ورب سے پہلے یوز کریں یا بعد میں یوز کریں سوال یا فکرے کے اندر سیم دونوں ایک جیسے ہیں ٹھیک ہیں لیکن زیادہ تر یوز ہوتا ہے کہ پرونون ہو یا نون ہو وہ فکرے سے پہلے آنا چاہیے اس کے بعد اسٹا یوز ہونا چاہیے یا کوئی بھی یعنی کہ اسٹار ورب تو اگن شروع کرتے ہیں اس فکرے کو اسٹائل نینیو کوریندو انلا کاری تیرہ اس دا بوائے رننگ اندھا روڈ کیا لڑکا سڑک پر دوڑ رہا ہے نینیو مین یعنی کہ بوائے کاری تیرہ کا مطلب بھی روڈ ہے جبکہ اوپر ہم نے پچھلے فکرے میں ہم نے کامینو بھی روڈ یعنی کہ اس کا مطلب ہوا تھا دونوں کا مطلب روڈ ہے سڑک کاری تیرہ اور کامینو اگلے فکرے کی طرف بڑھتے ہیں نوشوتروس ایستاموس کوریندو انل کامینو آروی رننگ انڈا روڈ کیا ہم سڑک پر دوڑ رہی ہیں یا رہے ہیں دونوں کے لئے ایک ہی فکرہ استعمال ہوگا لیکن فرق کیا ہوگا نوشوتراس اور نوشوتروس کا یہ فکرہ ہمارا نوشوتراس کے لئے ہے نوشوتروس ایستاموس کوریندو انل کامینو آروی رننگ انڈا روڈ کیا ہم سڑک پر دوڑ رہے ہیں اگلے فکرہ نوشوتراس ایستاموس کوریندو انل کامینو آروی رننگ انڈا روڈ کیا ہم سڑک پر دوڑ رہی ہیں یہ مہنس ہیں اگلے فکرہ ہے سوٹروس ایستاموس کوریندو انل کامینو آر یو رننگ انڈا روڈ کیا تم سڑک پر دوڑ رہے ہو یو پلورل ہے جمع اگلا فکرہ یہ فیمیل یعنی معنیس ہیں اگلا فکرہ ہے اگلا فکرہ ہے نینیوز ایستان کوریندو انل کامینو آربوائز رنگاندہ روڈ کیا لڑکے سڑک پر دور رہے ہیں یہاں پر ہم نے ایجوز کی جگہ پر نینیوز لگا دیا جہاں پر ہم پہلے دے کا یوز استعمال کرتے تھے وہ کا اور یہاں پر ہم نے ان کو یعنی کہ اسٹار ورب سے پہلے یوز کیا جبکہ ہم پہلے ایک فکرے کے اندر جو ایک فکرہ تھا ایستان نینیوز کوریندو انل کاریتا وہاں پر ہم نے نینیوز کو استار ورب کے بعد میں لگایا تھا تو دونوں فکرے ہی صحیح ہیں لیکن زیادہ سوٹے بلوئی ہوگا کہ پرنونو یا ناونو وہ فکر میں پہلے پہلے ہونا چاہیے لوس نینیوز استان کوریندو انل کاریتا اور بوائز رننگ آنڈا روڈ کیا لڑکے سڑک پر دوڑ رہے ہیں اگلا فکرہ لوس نینیوز استان کوریندو انل کاریتا اور گلز رننگ آنڈا روڈ کیا لڑکے سڑک پر دوڑ رہی ہیں یہ مونس تھیں اے جاس جہاں پر ہم یوز کرتے تھے تو اگلی بار با ہم لے رہے ہیں بیویر یعنی تو لیو تو فکرہ ہے جو استوی بیوییندو ان اونا کاسا نویوہ جو استوی بیوییندو ان اونا کاسا نویوہ ایم آئی لیوینگ ان او نیو ہاؤس کیا میں نئے گھر میں رہ رہا ہوں کاسا کا مطلب ہاؤس یعنی گھر اونا مطلب ایک نویوہ مطلب نیو ببین ڈجاب یو استوی ہی بیویندو ان اوasma کاسا نویوہ ایم آئی لیو ہاؤ وہ کیا میں نئے گھر میں رہ رہا ہوں ا یقلی فکرہ تو استوی بیویندو ان اونا کاسا نویرہ بھی غیرہ تو استوی بیویندو ان اونا کاسا نویرہ ک servirن اوkesی بھی کیا تم پر آئیں گھر میں رہ رہو ك COME GIہ یا مطلب اگلا فکرہ کیا آپ برانے گھر میں رہ رہے ہو یہ فکرہ عدب کیلئے استعمال ہو رہا ہے فارمل فکرہ اگلا فکرہ ہے سو مطلب مطلب وہ اپنی یعنی ہی کو ہم مینشن کر رہے ہیں کیا وہ اپنے خاندان کے ساتھ رہ رہا ہے اگلا فکر کیا وہ اپنے خاندان کے ساتھ رہ رہا ہے اگلا فکرہ کیا وہ اپنے خاندان keep اگلا فکرہ ہے کیا وہ اپنے خاندان کے ساتھ رہے ہو atos کیا اللہ کی اپنے خاندان کے ساتھ رہے ہیں اگلا فکرہ ہے ہاتھ مل頻道 بیرگ یعنی tegenENCE اگلا فکرہ یہ موانناس ہیں اگلا کیا تم ہاسٹل میں رہ رہے ہو جمع ہیں اگلا فکرہ کیا تم ہاسٹل میں رہ رہی ہو یہ کیا ہے فیمیل ہے لیکن جمع ہیں یو یعنی تم اگلا فکرہ کیا تم ہاسٹل میں رہ رہے ہو یہ بھی یو پلورل ہے اگلا فکرہ کیا وہ ہاسٹل میں رہ رہے ہیں اب اگلا فکرہ ہے اجازستان ویبیندو انیل آل بیرگے آر دے لیونگ ان دا ہاسٹل کیا وہ ہاسٹل میں رہ رہی ہیں موانناس ہیں تو یہ تھا آج کا ہمارا لیسن لیکن یہاں پر میں نے اپنے نوٹ کیا ہوگا کہ ہر فکرہ کے اندر میں نے پرونانس کو استعمال کیا ہے یہ صرف اسی لیے کیا کہ آپ کو کوئی ٹینشن نہ ہو آپ وہاں پر ہی پرونانس کا استعمال کیجئے گا جہاں پر آپ کو ضرورت ہو ورنہ نہیں کیجئے گا اور کہاں استعمال کرنا ہے نہیں کرنا ہے وہ تو آپ پچھلی پچھلی کلاسز میں سیکھ چکے ہیں کہ اگر کسی کو مینشن کرنا ہو تو وہ پرونان یا نوان استعمال کریں گے نہیں تو نہیں کریں گے مزید کوئی بھی ڈاؤٹ اس لیسن کے مطالق ہو تو ضرور بتائیے گا اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں اگلیک لیسن میں تب تک اللہ حافظ ملتے ہیں